بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ڈاکٹری فیملی امید آپ سے اللہ خیریت ساؤں گا ہماری ویڈیو دیکھنے ہوں گے اپنے گھروں میں گارڈنگ کی ٹیکنکس کمپلیمنٹ کر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں سامنے کچھ بوتنیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر پانی موجود ہے تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں پانی کی شورٹیج پانی کے وجہ سے پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر تقریباً ایٹی پرسن کی قریب پانی جو تھے وہ مر گئے تھے اور کسی بھی گارڈنر کے لیے یہ سب سے تکلیفز عمل ہوتا ہے جب اس کے اپنی پانی جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جائیں یہاں آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں یہ ہم نے پچھلی دو بارشوں کا پانی جمع کیا ہے اور یہ تقریباً پچاس لیٹر کے قریب پانی ہے ہم نے تقریباً سو لیٹر کے قریب پانی جمع کیا تھا بارش کا پانی جو ہوتا ہے وہ پودوں کے لیے نزبتاً عام پانی سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں پودوں کو پانی نہیں دے سکا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا لیکن حالیہ بارشوں کے لیے سے ناصفی کے پانی کے ایکوائیمنٹ پوری ہو گئی بلکہ ہم بہت سارا پانی سٹور کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے پانی کے حوالے سے آپ یہ بات دیکھیں کہ بارش جو پہلی بارش ہوتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا وائٹ کرنا چاہیے اور سیکنڈ اور تھرڈ بارش جیسے ہوتی ہے وہ پانی آپ جمع کریں اس کی ریزن ہی ہوتا ہے کہ پانی کا جو پی ایچ ہے وہ ایٹموسفیرک پولوشن کی وجہ سے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے پانی کا پی ایچ آپ کیسے چیک کرتے ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ آگے چل کے ویڈیو شیئر کروں گا آج میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے آپ بارش کا پانی سٹور کر کے آگے کے لئے سمال کر سکتے ہیں پانی کے کنزربیشن کی وارٹ کنزربیشن کی حوالے سے میں ایک سیریز کروں گا آپ میں اسے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کم پانی کے سمال کے ساتھ آپ بودوں کو بڑے آرام سے لیمیٹیڈ ریسورسز میں گروہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ارام دیں آپ کہ ہمارا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ آرگینک گارڈنگ لیمیٹیڈ ریسورسز اور لیمیٹیڈ ایکسپینڈیچر کے ساتھ کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے پانی کے سر سٹور کیا یہ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں ویڈیو پسند ہوئی آئی ہو تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریں لوگوں ساتھ شیئر کریں اپنا اپنا عزیز و قارب سب کا خیال رکھے گا یہاں دکٹر ایلی دکٹر ایلی دکٹر ایلی سائنگ آف تک کیر اللہ حافظ